ان کے لب رنگی کی نچھا بہتی تھی جس نے پاکی اور نا پاکی کے خواتین کے یہ کچھ ایسے سوال ہیں جو بار بار در پیش آتے ہیں کبھی کمنٹس میں کبھی میل میں میں ان کو مجموعی طور سے جو ہے ان کا جواب دے دیتا ہوں کہ پاکی نا پاکی کے بارے میں یہ اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں سب سے پہلے پوچھے جاتا ہے کہ کیا نا پاکی کے حالت میں درود شریف یا کلمہ وغیرہ کا ورد کر سکتے ہیں تو جی ہاں پاکی کی نا پاکی کی حالت میں یعنی حالت حیض میں کسی بھی خاتون کو کلمہ شریف پڑھنے کی اجازت ہے اسی طرح اگر وہ چلتے پھرتے درود پاک کا ورد کرنا چاہیں تو نا پاکی کے حالت میں یہ بھی کر سکتی ہیں اس کی بھی اجازت ہے کہ کسی طرح یہ کہ نا پاکی کے حالت میں عورت تسبیح چھو سکتی ہے یا جا نماز وغیرہ جس پہ نماز پڑھتے ہیں وہ کپڑا ہاتھ لگا سکتی ہے اس کو یا نہیں لگا سکتی تو نا پاکی کے حالت میں یعنی جب عورت حیض سے ہو یا اس پہ غسل واجب ہو تو اسی صورت میں وہ کلمہ وغیرہ پڑھنے کی جو تسبیح ہوتی ہے تسبیح دانہ جس کو بولتے ہیں تو وہ چھو بھی سکتی ہے اور اس پہ درود پاک یہ کلمہ پڑھنا چاہے تو وہ بھی پڑھ سکتی ہے ٹھیک اسی طرح جا نماز وغیرہ کو بھی وہ ہاتھ لگا سکتی ہے دینی کتاب کے چھونے کے بارے میں کہ دین کی جو کتابیں ہوتی ہیں رسالے وغیرہ پنسورہ اس کو چھونے کے بارے میں اسلامی بہنوں کے سوالات آتے ہیں کہ نا پاکی کے حالت میں اس کو چھو سکتے ہیں یعنی جی ہاں اس کو بھی اوپر سے پکڑ کے چھو سکتے ہیں اور اندر یہ کہ عربی مطل لکھا ہوتا ہے قرآن پاک کے حدیث پر تو اس پہ ہاتھ لگانے سے پریز کرنا چاہیے خصوصاً قرآن پاک کی آیت کو کہ ان کا چھونا یہ نا پاکی میں حرام ہے مگر کوئی ایسا رسالہ یا ایسی کتاب کہ اس کو اگر اوپر سے پکڑ کے کہیں رکھنا ہو یا اٹھا کے کسی کو دینا ہو تو نا پاکی کی حالت میں دین کی وہ کتابیں بھی چھوئی جا سکتی ہیں اور پکڑی جا سکتی ہیں نیاز کے کھانے بنانے کے بارے میں بھی ہے کہ کیا عورت نا پاکی کی حالت میں مڑے پیر صاحب کی نیاز کے کھانے کا انتظام کر سکتی ہے یعنی گیارمی کے وقت میں اگر وہ حیض سے ہو اور گھر میں نیاز کا پروگرام ہو تو کیا وہ اپنے ہاتھ سے کھانا بنا سکتی ہے تو ہاں فاتحہ وغیرہ کا کھانا گیارمی کا ہو بارمی کا یا چھٹی کا یا اپنے کسی مرہوم کی اسال سواب کی فاتحہ تو اسی صورت میں نا پاک عورت بھی کھانا جو ہے وہ بنا سکتے اس میں کسی قسم کا کوئی حرض نہیں ہے یعنی نا پاکی کی حالت میں نیاز فاتحہ کا کھانا بھی بنا سکتی ہے اور عام کھانا بھی عورت بنا سکتی ہے شجرہ وغیرہ پڑھنے کے بارے میں بھی سوال ہے کہ اپنے پیر صاحب کا شجرہ حالت نا پاکی میں پڑھنا عورت کو چاہیے یا نہیں چاہیے تو اس میں تھوڑی سی جو ہے نا وہ تفسیر تفصیل عرض ہے وہ یہ کہ اگر شجرہ کے کوئی ایسے وظیفے اور عورت وظیفے ہیں جن کا تعلق خاص قرآن پاکی آیت سے ہے تو ایسی صورتیں یعنی بطور قرآن کی آیت کے وہ نہیں پڑھ سکتی ہیں اور اگر شجرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا ایسے کلمات ہیں کہ درو شریف ہیں یا کوئی ایسی مختصر کلمے کے جن کو بطور دعا وہ پڑھنا چاہے تو نا پاکی میں شجرہ اور اس طریقے کی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں یہ جس طرح سور اخلاص ہے اگر اس میں سور اخلاص کا وظیفہ ہے شجرہ کے اندر تو سور اخلاص کے اندر پہلا لفظ قل کو چھوڑ کے ہو اللہ احد کو یہ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سور فاتحہ اگر اسلامی بہنیں حالت ناپاکی میں پڑھنا چاہیں تو ان کو سور فاتحہ دعا کی نیت سے پڑھنے کی اجازت ہے مگر یہ کہ قرآن کی نیت سے کوئی بھی لفظ ناپاکی کی حالت میں نہیں پڑھا جائے گا باقی درود کلمہ یا بسم اللہ شریف جو دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہیں تو وہ سب سورت دعا کے طور پر اسلامی بہنیں ناپاکی کی حالت میں پڑھ سکتی ہیں